بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک یہ کہ قیزس اسائنمنٹ جی ڈی بی بروقت ملیں گے اور سیکنڈ ففتین تھ مائی کو میں پانچ سٹڈنٹس کو سکالرشپ آوارڈ کرنے والوں اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا چینل سے لنک ہونا پڑے گا چلیں جی فرسٹ کوسشن ہے اپلائی تھری اٹریشن تین اٹریشن کرنی ہے تین اٹریشن کرنی ہے لیکن اے بی سی تین پارٹ ہیں تینوں الگ میتھڈ ہیں الگ میتھڈ آپ نے استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے بائی سیکشن میتھڈ جبکہ آپ کو یہ ایکویشن دے دی گئی ہے پہلے ہم بائی سیکشن نکالیں گے بہت سیمپل ہے اس کے جو روٹ ہیں وہ زیروان ہیں بائی سیکشن میں میں کیا کرتے ہیں پہلا روٹ نکالنا ان دونوں کی ایڈ کر کے اس کا اپیسٹ آتا ہے اس کو ایڈ کر کے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں جی یعنی پہلے یہ ہماری ایکویشن جس کو ہم نے ایف ایکس کا نام دیا ہے ٹھیک ہے فرسٹ اسٹیشن میں دیکھئے گا پہلے ہم چیک کریں گے کہ یہ جو انٹرول دیا ہے زیرو ون وہ اپوزٹ بھی ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ دیکھئے گا مائنس ون آ جاتا ہے زیرو پٹ کرنے سے ون کرنے سے پلاس میں آ جاتا ہے اپوزٹ ہیں لہٰذا اس کا مطلب ہے روٹ ان کے درمیان رہے گا اچھا اب ہم نے ایکس ٹو نکالنا یہ تو ایکس زیرو ہے نا اس کو ایکس ون کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ایکس ٹو نکالنا تو فارمولہ ہے ایکس زیرو پلاس ایکس ون اوہوٹو یعنی ان دونوں کو ایڈ کر کے تو یہ آ گیا آپ کا ایکس ٹو اب ایکس ٹو کو فنکشن میں رکھ کے دیکھیں گے کہ آنسر کی آنسر ایف زیرو فائیو کو تو یہ مائنس آ گیا اس کے پیچھے یہ پلاس تھا ون والا تو ون اور مائنس والا پلاس والا پھر لیں گے یعنی زیرو پائنٹ فائیو کو اب اور ون کو ایڈ کریں گے ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ زیرو پائنٹ سیون فائیو آ گیا اب زیرو پائنٹ فائیو کو فنکشن میں رکھ کے دیکھیں گے مائنس آ گیا پھر اگین ہم پلاس والا لیں گے تو یہ تو مائنس والا یہ نہیں لیں گے نا پلاس والا ون ہی ہے تو وہ اب ان کو one کو اور zero point seven five قائد کریں گے یہ آپ کا zero point eight seven five third iteration آ جائے گی یہی آپ کی تین iteration ہیں بہت سمپل سی assignment ہے دوسرا جی second method سے اس کو solve کرنا جبکہ interval دیا گیا ہے x zero ہے x one one ہے یہ اوپر zero لکھے ہیں نیچے لکھنے ہیں ایک ہی بات ہے basically iteration کو شوق کر رہا ہے تین iteration کرنی ہم نے یہاں پر دیکھئے گا پہلے تو فارمولہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ فارمولہ ہے xn plus one is equal to xn minus fxn xn minus xn minus one نیچے fxn minus fxn minus one اس کا اور بھی فارمولہ ہے easy والا لیکن بک میں یہی دیا گیا ہے تو ہم اسی کو فالو کریں گے ٹھیک ہے ok f zero zero ہے یعنی x one x zero zero ہے x one one ہے پہلے ان کو ہم فنکشن میں رکھے دیکھیں گے کہ value opposite آتی ہے کی نہیں آتی ہے یہ minus میں ہے یہ plus میں آگئی اصل فنکشن یہ ہے نا اس میں value رکھ کے چیک کرتے ہیں plus minus آگئی mean roots کے درمیان ہی رہے گا جو answer ہوگا ان دونوں کے درمیان آئے گا تو یہ فارمولہ لکھا فارمولہ میں اب چونکہ x2 نکالنا ہے n کی جگہ one put کریں گے یہاں پر one آئے گا تو یہاں پر دیکھیں گے one آگیا one آگیا one minus zero آگیا clear ہو گیا فارمولہ کو مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے فارمولہ کا یہاں سے بھی آپ hint لے سکتے ہیں اس کو آپ اس کے ساتھ شروع میں لگا سکتے ہیں کہ جو اوپر ہے x1 یعنی xn minus xn minus 1 وہی نیچے آئے گا لیکن function کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں ایک چیز میں آپ کو یاد رکھنے کے لئے بتا دوں کہ تین ہی function آئیں گے اور تین ہی آپ کے function کے بغیر values آئیں گی ٹھیک ہے تو یہ x2 کی value آ جائے گی آپ کے پاس 0.7802 اب اس کی value کو function میں رکھیں گے یہ والی 3 آگیا اور جو پیچھے minus والی آئی تھی minus والی کس پہ آئی تھی 0 پہ اب 0 اور یہ جو کتنا ہے 0.7802 ان کے درمیان root نکلے گا ٹھیک ہے تو رکھ کے دیکھ لیتے ہیں second iteration میں x1 یہ ہے 1 ہے x2 یہ ہے 1 کی علی ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ plus میں آئی ہے یہ minus میں تو plus اور minus والا لیں گے 0 میں کہہ رہا تھا 0 نہیں ہے بلکہ 1 ہے ٹھیک ہے 1 اور اس کی درمیان آئے گا تو اب again formula میں values put کریں گے تو یہ آپ cancer آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح same یہی process اب x3 یہ جو value آئی ہے function میں اصل function جو آپ کا دیا گیا ہے اس میں رکھیں گے تو minus آگئی پھر وہ plus والی value 1 ہی لیں گے اب یعنی again جو root ہے آپ کا 1 اور اس کے درمیان آئے گا ٹھیک ہے بلکہ 1 نہیں لیں گے پچھے plus والا کون سا آیا تھا second iteration میں یہ x3 جو ہے fx 3 پہ minus آئی ہے value اور یہاں پر یہ plus ہے x2 کی یہ لیں گے یعنی اب آپ کا root ان دونوں کے درمیان ہوگا ٹھیک ہے 0 minus 0.021 اور اس کے درمیان اوکے یہاں پر values put کریں گے تو یہ آپ کی third iteration ہے جگی 0.9106 ٹھیک ہے اس میں کچھ مزید جو ہے وہ سمجھینے والی بات نہیں ہے وہ جو چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ فارمولا اور اور جس کیسے کرنا وہ بتا دیا نیکس نیوٹن راپسن میتھڑ ہے اس میں ہمیں initial value دی جاتی ہے اس میں ایک ہی ہوتی ہے value جو کہ اس نے دی ہوئی ہے کتنی دی ہوئی ہے one ایکس zero one دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم لے کے solve کریں گے یہ ہے جی سٹرنٹس پہلے اس کا فارمولا دیکھئے گا فارمولا یہ ہے ایکس first iteration نکالنی ہے آپ نے ایکس basically یہاں پر یہ ایکس n plus one ہے یہ ایکس n ہے fxn اور fxn فارمولا یہ بنے گا آپ کا ٹھیک ہے یہ dash میں ہے یہ derivative ہے اس کا مطلب function کا میں پہلے derivative بھی لینا پڑے گا یہ function ہے function کے ساتھ derivative لے لیا اب derivative لینا تو آپ کا آتا ہی ہے x zero جو ہے وہ one ہے اب same اسی طرح پہلے ہم x zero کی value نکالیں گے یعنی one پہ value چیک کریں گے function کی اور function کی derivative کی بھی one پہ چیک کریں گے دونوں value یہیں ایدھر put کر دیں گے simple ٹھیک ہے again اسی طرح باقی additions بھی آپ کریں گے میں rotate کرتا ہوں آپ دیکھ لیں جایگ بھیک ری